نبی علیہ السلام وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل پہ ریکارڈڈ موجود ہے اس میں میں نے یہ ڈیٹیل سے ساری چیزیں ڈسکس کی ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ ہے یہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے اگرچہ امام حاکم نے اس کی تصحیح بھی کیے کہ یہ دیس صحیح ہے لیکن امام زہبی جنہوں نے اس کے اوپر بعد میں تحکیم کی ان کا موقف یہ ہے کہ اس میں ایک کذاب راوی ہے اور امام زہبی کی بات ہی زیادہ مضبوط ہے کہ روایت کمزور ہے اور ویسے بھی یہ ایک اسلوب کے بھی خلاف ہے کیونکہ صحیح بخاری میں ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں جب کہت پڑ جاتا تو سیدنا باس ابن عبد المطلب کو وہ لے کے آتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے سے تری طرف وسیلہ اور توسل اختیار کرتے تھے اب ان کے بعد ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما تو بارش نازل ہو جائے کرتی تھی وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو سامنے بندہ موجود ہے اس سے دعا کروائیں آج نبی علیہ السلام دنیا میں سامنے موجود ہوں ہم حافظ اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی دعا کروائیں گے لیکن قبر مبارک پہ جا کے کسی صحابی نے کوئی بھی صحیح صحابی سے ثابت نہیں ایک کمزور سی روایت المصنف ابن ابی شہبہ سے پیش کرتے ہیں اس میں بھی عامش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں سماگی تصریح نہیں ہے باقی بخاری میں جب موجود ہے کہ کہت پڑا ہے تو سیدنا عمر کا اٹیچوٹ کیا تھا کہ وہ انہوں نے بالکل عقیدہ امت کو بتا دیا کہ وسیلہ اور توسل کیا اور سیدنا عمر ان راویوں میں سے ہیں بخاری و مسلم کی ان احادیث کے کہ جب غزوہ جسولہ حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کم پڑ گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پیالا دیا آپ سے اپنے مبارک انگلیاں اس میں ڈالیں تو چشم پانی کے جاری ہو گئے سیدنا عمر کو تو پتا تھا کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوئیں تو وہ کہہ سکتے تھے جب ہم میں موجود تھے ہم آپ کے وسیلے سے دعائیں کرواتے تھے اللہ کے حضور اب آپ کی قبر پر پیالا لے کے اپنا قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں یہ تمہیں نے نہیں کیا الٹا بلکہ انہوں نے امت کو عقیدہ سمجھا ہے یہ تو پھر شیخ ذکریہ کاندلوی صاحب نے فضائل درود میں اور علیہ السقادری صاحب نے فضائل سنت میں لکھ دیا کہ وہ شیخ حمد رفائی کے لیے پانٹ سو پچپن ہجری میں نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے نعوذ باللہ ہاتھ باہر نکالا اور نوے ہزار لوگوں نے یہ منظر دیکھا اس میں شیخ عبدالقادر جرانی بھی ہیں تو یہ سارے جھوٹے واقعات ہیں اس قسم کے تو وہی جو حدیث ہے نا حاکم کی اس میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اس میں آگے ہے کہ پھر آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ یہ محمد کون ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں محمد کو نہ پیدا کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا یہ سارے الفاظ اسی ایک روایت کے اندر ہیں وہ روایت اصول محدثین کے اندر ضعیف ہے کیونکہ قصہ آدم اور عبلیس قرآن حکیم میں سات دفعہ آیا ہے اگر آدم علیہ السلام کی توبہ کا یہ واقعہ ہوتا تو قرآن پاک میں منوان اس طریقے سے آتا سات دفعہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھول گیا ہے کہ بتانا کہ یہ بیچ میں الٹا دعا بھی آئی ربنا و ظلم نانفسنا اور پورا سورة العراف میں ڈیٹیل آئی سورة البکرہ کے اندر سورة سعاد کے اندر سورة بنی اسرائیل کے اندر سورة القاف کے اندر کہیں پہ بھی یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی یہ تو بڑی امپورٹن بات تھی اور پھر انسانیت کی پیدائش کا مقصد نبی علیہ السلام کی اگر پیدائش ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ امپورٹن بات ہے یہ قرآن میں ہونی چاہیے جبکہ قرآن حکیم میں سورہ ہود اگر آپ نکالیں تو پارہ نمبر جو بارہ ہے اس کا پہلا پیج آپ سورہ ہود کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مقصد بھی پتا دیئے کہ میں نے کیوں پیدا کیے شروع کی آیات ہے آیت نمبر جو ہے وہ سیون ہے سورہ ہود کی وہی ہے اللہ جس نے پیدا کی آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اور اس نے یہ کائنات اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون نیک عمال کرتا ہے یہ کائنات انسانوں اور جنوں کے لیے پیدا ہوئی یہ کہ اللہ ان کو جانچے کسی ایک شخص کے لیے نہیں ٹھیک ہوگی تو بالکل کلیر ہے باقی یہ جو واقعہ نا کہ وہ پھر انگوٹھوں میں وہ نور آ گیا یہ حاکم میں یہ بھی موجود نہیں ہے یہ پتہ کہاں میں موجود ہے یہ انجیل برنباس کے اندر جس کو میں بڑے عرصہ پہلے کہتا تھا یہ جالی انجیل ہے یہ کسی مسلمان نے بیٹھ کے لکھی ہے اور کرسٹنز تو پہلے نہیں بانتے ہمارے پاس جب جو اسٹیبلش انجیل جو ہے گاسپل آف جان لیوک مارکس اور میتھیو جو چار ان کے صحاب نے جمع کی ہوئی ہے اس میں بھی کئی ایک جو ہے پروفیسیز نبیل اسلام کے بارے میں موجود ہیں وہ کیوں نہ ہم پیش کریں برنباس لے کے آتے ہیں برنباس تو لگتا ہے کہ کسی مولوی نے بلکہ مولویوں کے پینل نے بیٹھ کے لکھی ہوئی ہے بلکہ ٹارگٹ کر کے یہ انجیل برنباس کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں نبیل اسلام کا نور آیا اور انہوں نے چوم کے آنکھوں کو لگایا اپنی کتابوں میں بھی جو اضافے کرتے تھے یا تعریف کرتے تھے یا لاتے تھے ظاہر ہے قرآن میں تو تعریف نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہودوں نے سارا اپنی کتابوں میں کرتے ہیں تھوڑی سی ہم بھی اس میں کر دیں اور میں آپ کو بتاؤں جتنے انٹلیکچولز ہیں ان کو پتا ہے یہ بات کبھی بھی انٹلیکچولز لوگ جو ہیں وہ انجیل برنباس کا والا آ کے نہیں دے رہے ہوتے جیوز اور کرسچنز کو ٹھیک ہے انجیوز نے تو ماننا نہیں ہے تو یہ بالکل یعنی کمزور گراؤنڈز کے اوپر میں نے وہ ساری پڑھی ہے وہ تو لگتا ہے کسی نے بیٹھ کے لکھی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ کہتا ہے جی پوپ کی لیبریڈی سے ساتمی ایسی میں اچھے کہتا ہے پرانے بزرگوں وہ نہیں پتا چلا بعد والے بزرگوں کے سامنے آگئی وہ پوپ کی لیبریڈی میں چھپی ہوئی تھی یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا تو وہ آج تو میرے بھائی کاربن ڈیٹنگ کروائی جا سکتی ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہ سات سو سال کے بعد اسی وقت ہی لکھی گئی تھی کہ واقعی یہ کوئی دوزار سال پرانی ہے پتا چل جائے کہ جس طرح وہ بریلوی حضرات نے مصنف ابن ابھی شہبہ کے ایک نسکہ نکال لی ہے اس کا مصنف عبدالرزا وہ عدیث نور والا ریٹنگ آج دے زمانے دی یہ کاغذ آج دے زمانے دے کہیں دیں بہت پرانا ہے اس کا مل گئے اے پائی چھوٹوڑنی چلنے کاربن ڈیٹنگ نہ پتہ چل جاندہ ہے کتنی پرانی کوئی شہ ہے تو یہ بالکل غلط ہے یہ اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے مسئلہ 43 میرا دیکھنے وسیلہ اور توصل پر میں نے ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الاولین والا آخرین اور امام عظم کیوں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام الانبیاء ہے چلیں شکر ہے انہوں نے امام الانبیاء بھی مانا ہے میں تو ایک بریلوی پیر صاحب نے فون کر کے کہا کہ آپ امام الانبیاء کیوں کہتے ہیں امام الانبیاء تو حدیث سے ثابت نہیں ہے تو میں نے ان کو بتایا بھئی صحیح مسلم میں حدیث ہے واقعہ مراج والی کتاب الایمان چپٹر میں واقعہ مراج کے اوپر تقریبا تیس چالیس کے قریب احادیث ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شبہ مراج بیت المقدس میں لوگ جمع ہوئے تو مجھے جبریل نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں تو اس نے کہا اس سے تو نبی علیہ السلام کا ان کی امامت کرانا ثابت ہوا امام الانبیاء کیسے ہو گئے دیکھو اب اس کے بعد تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا اپنے بزرگ بابوں کے تو جھوٹ بھی قبول کیے ہوئے ہیں ہم عدیث بھی دکھا دیتے ہیں مانے کے لئے تیار نہیں ہوتے تو جو نبیوں کی امامت کروائے وہ کون ہوتا ہے امام الانبیاء اور نبی علیہ السلام کی دیفریشن میں تو سب سے جو عالی درجہ کا بند ہے اس کو ہی امامت کروانی چاہیے جو صحیح مسلم میں شرائط آئی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹوکول دے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے درجے کے اوپر فائز کیا گیا سید الولینہ والآخرین بخاری و مسلم میں حدیث رہا ہے کہ آنا سید الولینہ والآخرین میں جو گزر چکے ہیں اور جو آنے والے ہیں میں ان کا سردار ہوں قیامت والے تھے کیوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ کٹھے ہوگئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ پوری حدیث شفاعت مسئلہ ایٹی ایٹ بی میں میں نے بیان کی ہے اور الٹی میلٹی میرے پاس آئیں گے اور میں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے جو یعنی جو ڈیفائن کرے گا میرے لئے میں ان لوگوں کے لئے شفاعت کروں گا تو جو گزر چکے جو آنے والے ہیں ان کا میں سردار ہوں یعنی ان کی طرف سے قائد بن کے اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو امام الانبیاء اور سید الولینہ والآخرین اور اسی طریقے سے خاتم النبیین اور شفیو المذربین یہ اتنے بڑے بڑے ٹائٹل ہیں کہ ان کے مقابلے میں امام اعظم چھوٹا ٹائٹل ہے وہ تو سپیسیفیک ہو گئے سارے سپیسیفیک کو جمع کر کے آپ امام اعظم کہہ دیتے ہیں اعظم کہتے ہیں سب سے بڑے کو ان کو پتہ کیوں تکلیف ہوتی ہے انہوں نے ایک اپنے کسی بزرگ کے بارے میں امام اعظم کلیم کیا ہوا ہے یہ کہتے ہیں ان کو ہی آپ کہیں ہم ان کو کہتے ہیں وہ امام اعظم ان کو مطلقا آپ نہیں کہہ سکتے ان کو آپ یہ کہہ دیں امام اعظم اس زمانے میں ہمارے نزدیک اس زمانے میں بھی وہ امام اعظم نہیں تھے ان سے بڑے امام موجود تھے امام جعفر علیہ السلام اس زمانے میں موجود تھے اور یہ بھی آپ کے نزدیک ہیں باقی نہیں ان کو مانتے ہیں میں نے بتایا تھا مسند امام آمد میں آمد میں رمبل نے اتنی تحکیر کے ساتھ نام لکھا ہے ابو فلانا تو ان کا بیٹا پوچھتا ہے یہ فلانا کس کو کہتے ہیں آپ ان کا میں ابو نفا کو کہتا ہوں تو کھول کے دیکھ لیں مسند احمد میں ابو فلانا لکھے نا مکتبت شاملہ میں کھول جائے گا تو جو ان کے نام تحکیر سے لے رہے ہیں انہوں نے امام اعظم کہاں سے ان کو کہنا ہے ٹھیک ہے نا جی تو امام شافی رحمہ اللہ نے اگر کہیں کہا ہے تو میرے علم نہیں ہے سنی سنائی بات ہے میں نے پڑھے ہی نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ یہ ٹائٹل آپ کسی کو نہ دیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ٹائٹل دیں بس اصل میں اس میں زمین ایک بات آتی ہے نا کہ اہناف سے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں تو محمدی کیوں نہیں کہتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں دو نسبتیں بھی ہو سکتی ہیں جیسے ہم پاکستانی بھی ہیں پنجابی بھی ہیں تو ہنفی بھی ہیں محمدی بھی ہیں ہائے حصد کی جمعہ ہائے حصد کی جمعہ یہ جواب میں ہی تو انہوں دیاں گا اللہ دے ہو بندے ہو پنجابی ہو یا بلوچی ہو یا سندھی ہو یا پشتون ہو ان وہ سارے کے سارے اگر اپنے آپ کو پاکستانی ہونے کے ساتھ اپنے انصوبوں کے ساتھ منصوب کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے مان رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اگر کی پی کے میں وہ چور کی سزا یہ ہے تو پنجاب میں کوئی اور ہے ہم نہیں مانتے دونوں ایک ہی قانون کے تحت چل رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو چار صوبے ہیں ہنفی شافی مال کی حملی اس میں ایک کہتا ہے کہ جو امام کے بیچے فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز نہیں ہوتی دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ پڑے اس کے موں میں انگارہ رکھ دو تو یہ تو صوبے ایک ملک ہے نہیں ہے یہ تو ایک انڈیا کا صوبہ ہے ایک پاکستان کا ہے یہ مثال ہی غلط دی ہے انہوں نے اگر یہ سارے محمدی ہوتے ہیں اور اس کی برانچیز ہوتی ہیں تو ایک دوسرے سے اس طرح نفرتیں نہ کرتے خانہ کعبے میں چار مسلے نہ انہوں نے ڈالے ہوتے کیا پنجابی جب جاتا ہے کے پی کے میں تو کیا کہتا ہے جو تک پنجابی امام نہیں ہوگا میں نماز نہیں پڑھوں گا ایسا ہوتا ہے تو یہ پھر مثالے کو دیتے ہیں انہوں نے تو کعبے میں چار مسلے ڈالے ہیں اپنے لازم میرا تو کلپ بھی چڑھاوا ہے خانہ کعبے میں چار مسلے والا اس کی بغیرہ تصویر لگا کے پورا میں نے بتایا کہ انیس سن پچیس تک کہاں کہاں پہ یہ چار مسلے موجود تھے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چاروں ہی ماشاءاللہ پاکستانی تھے یا چاروں ہی محمدی تھے تو چار مسلے کو ڈالے میں کیا یہ ہوتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھائے تو حضرت عمر عثمان علی نہ ان کے بیچے پڑھیں یا حضرت عمر پڑھا رہے ہیں تو باقی تین نہ پڑھیں ایسا تو نہیں ہوتا تھا یہ مثالیں غلط دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی وہ سب کچھ جیس میں کور ہو جاتا ہے تو آڈے کیاڈنال نہیں کور ہو جانا کوڑنا مارو چوڑنا بولو ٹھیک ہے نا یہ سب کچھ پردہ ڈالنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں بالکل ایسا نہیں ہے اور محمدی ہم اس لیے کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں محمدی سے بھی آپ اوپر جائیں مسلم کہیں اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کو قرآن حقیم میں یہی حکم ہوئے انا اول المسلمین اور قرآن حقیم میں اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے ہم کہتے ہیں آپ اس سے بھی اوپر آئیں مسلم کہیں اللہ کے سامنے سر تسلیم خام کرنے والا اور قلمے میں چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسرے نمبر پر اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ محمدی ہو سکتی ہے اگر ان کے قلموں میں کہیں ان کے بزرگوں کے نام آتے ہیں تو ضرور ڈالیں ہم کہتے ہیں اس سے امت کے ڈوی ان میں اضافہ ہوا ہے اگر یہ کہتے ہیں فروئی اختلافات ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں تھے یہ پڑھتے ہیں ابو فلانا کہا کہ کیوں کہ ایک دوسرے کو بلاتے تھے اور نہ میری زبان کھلاو بہت کچھ ہے اے انہوں نے پردے رکھے نے یہ اسی طریقے سے ہے وہ جیسے ہمارے سیاسی لیڈرز ٹی وی کے اوپر آگے بڑی پوزٹیم پوزٹیم باتیں ہو رہی ہوتی ہیں سٹارٹ ہی جب مخالف کا کرتے ہیں کہتے ہیں میں ان کا بڑا دل سے احترام کرتا ہوں لیکن مجھے لیکن تو انہوں پر دلی کینی بڑیوڑی گالا کٹ رہا ہوتا ہے اے ہی کچھ ہی ہے دین کتابوں میں ہے یا شخصیات میں اگر کتابوں میں ہے تو کتابیں کون سی ہیں اور کیا ہم بالکل ہی شخصیات کے منکر ہو جائیں نہیں نہیں شخصیات کے منکر نہ ہو آپ جن شخصیات کی کتابیں ہیں نا ان کے منکر نہ نہ ہو کتابیں لکھی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم بخاری ماں مسلم نے آپ نے اپنے مولویوں کی کتابیں لوگوں کے آتھوں میں پکڑا دی ہوئی ہیں اللہ تو بندو ایک ٹکٹی دو مزیت ہے نا لگو شو آپ کس کو کر رہے ہیں آتھی کہ دانت آپ نے کچھ اور رکھے ہیں اور اندر والے دانت کچھ اور ہیں تو ان اماموں کو تو ہم مانتے ہیں ہم ان کے ناموں کے ساتھ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم کتابوں میں ہی دین ہے اور ان اماموں نے بھی کتابوں کی طرف ہی ہمیں یعنی امام بخاری کو اپنی پکچر تو نہیں دے گئے ہیں کوئی سیلفی بنا کے تو نہیں چھوڑ گئے انہوں نے ایک کتاب امت کے والے کی ہے کہ یہ میری محنت ہے میری زندگی کی آج بھی ہم بخاری شریف جب پڑھتے ہیں تو ہم سمجھ لیں امام بخاری سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت کر کے جو حدیثیں جمع کی تھی اگر امام بخاری امام مسلم کے ذریعہ آپ آج کے چودمی صدی کے پندرمی صدی کے بزرگوں کو آپ کو ڈگرییں دلوانا چاہتے ہیں تو تو اسی جناب الٹے بھی لٹک جاؤ انہوں نے اسی ڈگری نہیں دے نہیں انہوں نے کوئی کنٹریبیشن نہیں ہے یہ سارے نقال ہیں اور نقال تو ہم بھی ہیں یہ کون سا بخاری مسلم کی حدیثوں کی ہر حدیث کی صندی نبیل اسلام تک لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک استاد کی صندی بیان کرتے ہیں تو اس سے سارا کچھ صدی اللہ حال ہو جائے گا اس طرح تو نہیں ہوتا ان محدثین نے اپنی ایک ایک حدیث کی صندی نبیل اسلام تک پہنچائی ہے یہ کتابیں ہیں میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ کھول لیں سنی احادیث کی چھے کتابیں سکس سکس ڈیزر میں لکھیں سنی بکس تو کلپ کھل جائے گا اس کی انٹرنیشنل امرنگ سب کچھ کھل جائے گا تو میں نے بتائیے کون سی ہیں قرآن پاک کے بعد کون سی میانسٹریم کی کتابیں بخاری مسلم عبدعوت ترمزین عیسائی بن ماجاب مسلم امام احمد الموتا امام مالک یہ ساری کتابیں ہیں الحمدللہ